حدیث نبوید اہم مجموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں اسی حدیث کہنے اور جو کچھ آپ نے عمل کر کے دکھایا انہوں اسی سنت کہنے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی حج کر کے دکھایا لفظی طورتے لغوی طورتے حدیث دا مطلب قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنہ دا مطلب فعل رسول عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر تو مراد ہندہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کوئی کام ہویا تے آپ نے او دے تو منع نہیں فرمایا تے وہ تقریر ہے تے ہن حدیث دیاں کتابہ ویچ حدیث سنت تقریر تینوں طرح دیاں جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال افعال اور تقاریر نے وہ موجود ہندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے زیادہ تر صحابہ اکرام حدیث سن دے سن اور انہوں یاد رکھ دے سی اور آگے پچھان دے سی لیکن اور بعض صحابہ اکرام کل کچھ مجموعے بھی سن حدیث دے چھوٹے چھوٹے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات تو بعد بھی مختلف صحابہ اکرام کل مختلف مجموعے رہے اور انہوں نے او دے درس بھی دے دے سی بہت سارے صحابہ اکرام جیسے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر بن عباس اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین مختلف ہونا دے حل کے سن لیکن پھر رفتہ رفتہ وقت گزردہ گیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ دے زمانے جد وہ خلیفہ بنے نینانمے ہجری تو لے کے ایک سو ایک ہجری تک تقریباً ٹائی سال تے اونا نے حکم دیتا کہ حدیثہ جتے بھی ملن اونا نو دمشق پیج جتا جائے دار الخلافہ چنانچہ پھر حدیثہ جڑیاں نے مرتب ہونیاں شروع یہاں وڈے پیمانے تھے سرکاری طورتے لیکن دوسری تے تیسری صدی ہجری وچھ حدیث دے وڈے وڈے مجموعے جڑے نے وہ مرتب ہوئے انہا وچھو عباسی دوریچ سب تو پہلا مجموعہ جڑا اہم گنیا جاندہ ہے اووے الموتہ یعنی امام مالک بن عناس جو کہ مدینہ دے امام نے امام دار الحجرہ نے انہا نے پچانوے ہجری پیدا ہوئے اور ایک سو اناسی چون دی وفات ہے بعض جگہ تیرانوے ہجری ان دی ولادت ہے ایک سو اناسی ان دی وفات ہے انہا نے ایک مجموعہ حدیث دا مرتب کیتا اور او دا نا رکھیا الموتہ یعنی ہموار کیا گیا راستہ یعنی حدیث تو استفادہ فقی حوالے نال اس کتاب دے ذریعہ آسان بنا دیتا گیا تے اے اس مجموعہ انہو بڑا ہر جگہ جڑے قبول عام حاصل ہویا انہا تو بعد پھر دوسرے امام آمد بن ہنبل نے جڑے حدیث دے بھی امام نے فقہ دے بھی امام نے انہا نے ایک مجموعہ مرتب کیتا المسند دے نا دے اور ادھے چالی ہزار یعنی تو بھی کچھ زیادہ حدیث آنے مسند دا مطلب ہند ہے کہ ہر صحابی جن نے روایتیں حدیث کیتی انہا دے نام دے حساب نال ساریاں حدیث آنے ایک جگہ کیتی ہیں جان جیسا کہ اگر مسند ابی حریرہ تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پانچ ہزار تین سو چوہتر یا بہرحال پانچ ہزار تو زائد ہونا تو حدیث آنے مروینے وہ سب ایک جگہ اسے طرح اگر مسند آل البیت تھے آل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جڑیاں حدیث آنے روایت کیتی ہیں وہ ایک جگہ اس تو پہلے مسند الخلفائی راشدین شروع ویچ انہا نے احترامن اور تبرکن رکھی مسند الخلفائی راشدین اور مسند آل البیت تے اے جڑے حضرت بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ تو جڑیاں بھی حدیث مروینے وہ ایک جگہ رکھیاں اور اسے بار علیف با تا سا جیم حادی ترتیب نال ہر صحابی تو جنیاں حدیثہ مروینے انہاں نے اس ترتیب نال رکھیاں کہ پہلے مثلا سلمانے تے سین ہی چاہے گا سلمان فارسی اگر ابو دردانے تے علیف ہی چاہے گا اور اسے طرح باقی جس طرح بھی صحابہ اکرام دے نام نے زید بن ثابت نے تے زید ہی چاہے گا تے اس طرح انہوں نے مسرد احمد بن حنبل مرتب کی تھی جڑیاں حدیث دیاں جڑیاں سب تو وڈیاں کتابانے زخیم ترین کتابانے انہیں چوندہ شمار ہوندے تے امام احمد بن حنبل ایک سو چونٹ ہجریج پیدا ہوئے دو سو اکتالی ہجریج بغداد ہی چوندہی وفاہ تھے او دے بعد پھر چھے کتابیں ایسی ہیں جنہاں نے اسی سیاستہ کہنے ہیں اے دے بعد مرتب ہوئے ہیں تے امام بخاری محمد امام محمد بن اسماعیل البخاری جڑے کے دو سو چھپن ہی جیج جونا دی وفاہ تھے اور امام احمد بن حنبل دے شاگرستان امام بخاری بھی امام مسلم بھی اور امام ابو دعوت سجستانی بھی تے امام بخاری نے ایک مجموعہ مرتب کی تھا وہ پچھلیاں جڑیاں کتابانے مثلا مصنع دامد بن حنبل بچ بھی وہ حدیث آ چکی ہیں حسن لیکن آپ نے اپنے اصولے روایت درایت جڑے حدیث دے مرتب کی تھے او دے مطابق ہونا نے بہت تحقیق اور چھان پھٹک نال حدیثہ کڑیاں تقریباً نو ہزار حدیثہ نے جنہی چو اگر مقرر حدیث نو دیکھیا جائے تو پھر سات ہزار دو سو پیچھتر رہ جاندیاں نے ممکن ہے تعداد دے بارے جس کچھ اختلاف بھی ہوئے تے آپ نے الجامع و سحی دے نا آتے ایک مجموعہ مرتب کی تھا جو کہ جامع دا مطلب ہے جدے فقی افواب دی ترتیب دے لحاظ نال مختلف قسم دیاں آٹھ قسم دیاں کمز کاما حدیث نے تے اور صحی دا مطلب ہے کہ صحت دے لحاظ نال او آلہ ترین درجہ دیاں حدیثہ نے چنانچہ آپ نے ایک مجموعہ مرتب کی تھا جنہوں الجامع و سحی للبخاری کیا جاند ہے اور عام جڑے مشہورے سحی البخاری یعنی امام بخاری دا مرتب کردہ حدیثان دا صحی ترین مجموعہ ادھے بعد امام مسلم بن حجاج القشیری ان نیشا پوری تے اجلی صحی بخاری ہے ادھے جتا انہوں پتہ ہے کہ مستند ترین حدیثہ نے جڑیاں امت مان دیئے اور ادھے چے یعنی شروع تلے کے آخر تک پہلی حدیث شروع دیئے انما لا مالو بن نیات ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال انما لا مالو بن نیات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت کی تھی کہ آپ نے فرمایا آمال دا دار و مدار نیتاں تھے اور ادھے بعد مزید تفصیل اس حدیث ہے اور آخری حدیث جڑی یہ بخاری دی اووے کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی سخیلتانی فیلمیزانی حبیبتانی علی الرحمانی سبحان اللہ وابحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمیں جڑے زبان تھے حلکے نے میزانیچ قیامت دے دن پاری ہونگے ترازو بیچ اور اللہ تعالی نو بہت محبوب نے او نے سبحان اللہ وابحمدی پاک ہے اللہ دی ذات اور او دی ہی حمد ہے سبحان اللہ العظیم اللہ پاک ہے اور او عظیم ہے تے حدیث دی صحیح بخاری جڑی یہ ایک ترتیب زمانی دے لحاظنال موتا امام مالک مصد آمد تباد تیسری کتاب ہے اگرچہ صحت دے لحاظنال ہونے نو اساہ القتب عبادہ کتاب اللہ صحیح ترین کتاب اللہ دی کتاب قرآن مجید تباد چنانچہ امام بخاری تباد امام مسلم بن حجاج الکشیری انیشہ پوری انہ دی وفات دو سو اکسٹھ ہجریج یعنی امام بخاری دے چھ سال بعد انہ نے بھی حدیث دا ایک مجموعہ مرتب کی تا الجامع سحی دن آتے اور او دے بچ بھی اسے طریقے انہال حدیثنا جمع کیتی ہیں جس طریقے انہال امام بخاری دے الجامع سحی یا سحی البخاری انہوں اسی صحیح و مسلم کہنے ہیں تے ادے بعد پھر نے امام ابو دعوت سلمان بن عشس اسیجستانی اسیجستان دے رہن والے سن تے انہوں نے بھی ایک مجموعہ مرتب کی تا انہوں اس سنن دا نام دیتا گیا اور اس سنن جڑا وے او دا درجہ الجامع سحی تو ایک درجہ کم ہوند ہے یعنی سمجھو کہ پہلے الجامع سحی ہے ادے بعد پھر اس سنن ہے اس سنن ویچ انہ دی وفات ہوئی ہے دو سو پیچھتر ہجری ویچ تے امام ابو دعوت سلمان بن عشس اسیجستانی نے اس مجموعے ویچ مسرد حدیثہ جڑی نے کافی بڑی تعدادی جمع کی تیا اور انہوں تو بعد پھر جامع ترمزی الجامع سحی امام ابو عیسی محمد بن عیسی اترمز درین والے سن تے انہوں نے بھی ایک الجامع سحی ایک حدیث دا نسخہ مرتب کی تا اور ادے ویچ بھی مستند حدیثہ جڑیاں نے جمع کی تیا تے اے نسخہ جڑے بھی چھے جڑیاں اہم ترین کتاباں کئی لائیاں جان دیا نے اور ناوی شامل ہے ادے بعد سنن النسائی امام احمد بن شویب انہوں نے بھی جنا دی وفات ہوئی ہے دو سو اناسی ہجری پچھتر ہیچے امام ابو دعوت سلمانی دی وفات دو سو اناسی ویچے امام ترمزی دی وفات اور اے جڑے امام نسائی نے انہ دی وفات تین سو تین ہجری ویچے چنانچہ اسے تا سلسل ویچ انہ نے کتاب مرتب کی تی حدیث دا مجموعہ مرتب کی تا جنہوں اس سنن کیا جاندہ ہے اور عرف عام بیچ انہوں سنن النسائی یعنی امام نسائی دا مرتب کردہ حدیث دا مجموعہ کیا جاندہ ہے اور ادے بعد جڑے یعنی سعی بخاری سعی مسلم جام ترمزی سنن ابی دعوت جام ترمزی سنن نسائی ادے بعد جڑا ایک مجموعہ حدیث دا ہے انہوں کیا جاندہ ہے سنن ابن ماجہ یعنی امام محمد بن جزید ابن ماجہ القزبینی انہوں نے جڑا حدیث دا مجموعہ مرتب کی تا انہوں اس سنن کیا جاندہ ہے اور سنن ابن ماجہ یعنی ابن ماجہ امام جڑے سن انہ دا مرتب کرتا حدیث دا مجموعہ اے جڑیاں چھے کتابانے یعنی یہ دوسری تے تیسری صدی بھی جڑیاں مرتب ہوئیا اور اے اگر کسی نو غلط فہمی ہے کہ دوسری تیسری صدی تو پہلے حدیث ہے ہی نہیں سی تے حدیث دے مجموعہ ہے سنن مختلف صحابہ اکرام کل حدیث دے مجموعہ سنن لیکن جس طریقے نال امام بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے سرکاری طورتے حدیث دے جمع تدوین دا سلسلہ شروع کی تا تے وقت گزر دے نال نال پھر عباسی دور بیچ انو مزید وسط ملی اور عموی عباسی دور یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور او دے بعد پھر اگلا دور جڑے تے حدیث دے مجموعے پچھلے جڑے چھوٹیاں کتابان سنن او بھی پھر انا مجموعہ ہے انچہ عام طورتے آگئی ہیں اور خاص طورتے مصند آمد بن حمبلج تے اس طرح چھے مجموعے جڑے نے حدیث دے انو سحا ستہ کیا جاند ہے یعنی حدیث دے سہی ترین مجموعے سی البخاری سی مسلم سنن ابی دعود جامع ترمزی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اور انو سحا ستہ کیا جاند ہے یعنی حدیث دیاں سہی ترین چھے کتابان اور موتہ امام مالک جڑے او اس تو پہلے ہوئے مصند آمد جڑی ہوئے او دوسرے نمبر تے ہوئے لیکن فیرہ ہویا کہ اے جڑیاں موتہ امام مالک اچھا حدیثہ سن اور پھر مصند آمد بن حمبل جڑیاں حدیثہ سن انہا وچھوئے بہت ساریاں چیزاں جڑیاں نے بعد والیاں چھے کتابان چھا آگیاں اگرچہ مصند آمد اچھے چالی ہزار دے قریب حدیثہ نے اور ظاہر ہے کہ اہنا کتابان چھے ساریاں اس شکل اچھ نہیں آیاں لیکن اسی اگر ایک عام مسلمان جڑے انہوں اگر ترطیب یاد رکھنی ہے تے پہلے موتہ امام مالک ہے وہ دے بعد مسلم آمد بن حمبل ہے وہ دے بعد صحیح بخاری ہے وہ دے بعد صحیح مسلم وہ دے بعد سنن ابی دعود وہ دے بعد جامع ترمزی وہ دے بعد سنن نسائی اور وہ دے بعد سنن ابن ماجہ ابن ماجہ جڑے نے انہا دی بھی دو سو تیہتر ہجری جو وفات ہے بعض جگہ دو سو پیشتر بھی ہے لیکن زیادہ تر دو سو تیہتر کیا جاندہ ہے تے دوسری تے تیسری صدی حجری ویچ جڑے حدیث تے مجموعے مرتب ہوئے انہا ویچ پچھلی صدیدیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جڑیاں حدیث لکھیاں گئیاں اور بیان ہوئیاں اور جڑیاں پہلی صدی ویچ حدیث روایت کیتیاں گیاں صحابہ اکرام جڑے نے انہاں نے روایت کیتیاں اور آخری صحابہ جڑے نے ابو تفیل عامر بن باصلہ اللہ سی تقریباً کیا جاندہ ہے سو حجری مکہ اچھ فوت ہوئے نہیں تے باہرالباس جگہ کرنے کے کچھ بعد اچھ فوت ہوئے نہیں تے جنیاں بھی صحابہ اکرام توں جنیاں اچھالے بیعت عزام بھی شامل نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج آپ دے اولاد آپ دے خلفاء آپ دے اشرہ امبشرہ امہات المومنین اولاد نبی اصحاب النبی تے جنہ کچھ بھی حدیث دا سرمایہ پہلے سی او دے بیچو بہت بڑا حصہ جڑاوے او موتا امام مالک مسند آمد اور او دے بات سیاستہ بھی چاہ گیا اور آج تک دنیا ویچ جنیا وی حدیث دیاں کتابہ نے جو کوئی بعد ویچو بہت ساریاں نے صدی بار لیکن اونا دی بنیاد جڑی ہے موتا امام مالک مسند آمد وی نمبر اور او دے بات سیاستہ نے سیاستہ باز علماء جڑے نے او موتا امام مالک نو سیاستہ بھی شامل کر دے نے اور سنن ابن ماجہ نو شامل نہیں کر دے جیسے کہ شاہ ولی اللہ مہدز دیلوی نے لیکن بنیادی طورتے آٹھ دیاں آٹھ جڑیاں نے حدیث دیاں آلہ ترین کتابہ نے اور اینا تو استفادہ کر دے ہو یعنی اگی ایسی آپ نے جڑے نبی صلی اللہ نے فرمایا علیکم بے سنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدیجین سنتے چلو اور ایک جگہ فرمایا موتا امام مالک دے حدیث ہے کتاب اللہ ہی و سنت و نبی یہ بعض جگہ سنت و رسول ہی میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جدو تک انہوں مضبوطی نل تھامے رکھو گے کدی گمراہ نہیں ہوگے اوہ اللہ دے کتاب اور اوہ دے رسول دے سنت اوہ دے نبی دے سنت صلی اللہ علیہ وسلم تے اے مختصر تعریف حدیث دیاں کتابان دا جڑا کے عام طورتے ساڑے معاشرے ویچ حدیث نبی دے اس طرح دے تعلیم دا رواج نہیں ہے اور خاص طورتے کرائنج دے بلکل نہیں ہے تو اے جڑیاں ہونے حدیث آگیاں موتا امام مالک کی سیاستہ ویچ اینا ساریاں نو پھر اینا دی کنے کدے کلو سنیاں پھر اگے کدے کلو سنیاں او دی بجائے انہوں نے ایک آئے ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی جنہ دی وفات جڑی ہے او تقریبا ست سو اڑتالی ہجری ہے اونا نے کی کتا کہ اے جڑیاں اس حدیثہ موتا امام مالک سیاستہ ویچ آگئی ہیں سرن اور بعض دیگر کتابہ ویچ اونا دے جڑی لمبی سنت سی انہوں حضف کر کے صرف آخری ثابی دا یا نا دے کے اور پھر او جڑیاں حدیثہ سرن اونا نو اگر بخاری ویچ بھی آئی ہے مسلم ویچ بھی آئی ہے تو انہوں نے لکھ دیتا کہ حدیث جڑی ہے رواح البخاری و مسلم رواح ابو دعود ویبنو ماجا کہ حدیث جڑی ہے ایک کتاب بھی چاہیئے بخاری ویچ بھی اور مسلم ویچ بھی تو انہوں نے انہ چھے حدیث دیاں کتابان دے خاص طورتے جنہ انہوں سیاستہ کیا جاندہ ہے حدیثہ انہوں جمع کر کے تے ایک عام مسلمان واسطے مشکات المسابی دے نا دے یعنی چراغان دے کندیل دے نا دے کموں بیش ساریاں حدیثہ جڑیہ نے آگئیاں اور عوضے ویچ جڑیہ مختلف کتابیں چاہیئے سے انہوں نے لکھ دیتا کہ مطن حدیث دا لیکن ہے کہ اور فلان صحابی تو مر بھی ہے لیکن ہے کہ بخاری ویچ بھی ہے تو مسلم ویچ بھی ہے یا یہ کہ ابن ماجا ویچ بھی ہے سنن ابی دعود ویچ بھی ہے تو انہوں نے تھلے جڑے ہوئے رواہ احمد وابو دعود و ترمزی و ابن ماجا اس طرح کر کے کہ فلان فلان کتاب ویچے روایتیں مسلم دعود دیاں بھی بہت ساریاں حدیثہ آگئی ہیں تو اگر کسی عام مسلمان نو ایسول حدیث پڑھنی ہوئے تو وہ مشکات المصابی چراغوں کی کندیل جڑیے تین جلدہیں شام دورتیں مل دیئے زیادہ اچھی مل دیئے اردو ترجمہ دنال بھی مل دیئے تو وہ پڑھ سکتا ہے ادھے علاوہ بھی بہت سارے جڑے نے ترجمہ نے اور بہت ساریاں تشریحات نے حدیث دیاں کتاباں نے معارف الحدیث مولانا منظور نو مانی دی ترجمہ نو سننہ مولانا بدر عالم دی اسے طرح شر البخاری علامہ غلام رسول سعیدی تھی بہت ساریاں کتاباں نے لیکن ہے کہ ایک عام مسلمان نو مشکات المصابی اگر وہ پڑھ لوے تو انہوں حدیث نویدہ جنہ زخیر ہے ترتیب نال جڑا کی عدیب سے ضروری ہے وہ بطور مجموعی ہو دے سامنے آ جائے گا اور اردو ترجمہ مشکات المصابی دے بازار ویچ عام مل دینے تو انہوں تو استفادہ کیتا جا سکتا ہے ادھے بعد پھر اگلیاں چوتھی پنجمی صدی اور اگلیاں صدیہ ویچ بھی بہت سارے حدیث دے مجموعے انہ مجموعیاں دی بنیاد تھی مرتب ہوئے اور ادھے پھر ترتیب تبویب بہت سارے وہ پھر بہت ساری حدیث دیاں اسلام آنے جنہ دے کتاب نل پھر شرع لکھیاں گیاں شروع سہی بخاری دیاں شرع بہت زیادہ نے اس طرح سہی مسلم دیاں اور باقی بھی وہ اگر ہو دے تیسی جامان کے تے بہت لمبی گال ہو جائے گی تے خلاصہ اقلام ہے کہ حدیث دے بنیادی مجموعے آٹھ نے پہلے موتا امام مالک وہ دے بعد مسلم آمد بن حنبل وہ دے بعد سیاستہ یعنی سہی بخاری سہی مسلم سنن ابی دعوت جام ترمزی سنن نسائی سنن ابن ماجہ اور انہ دا جڑا سیاستہ دیاں اور بہت ساریاں موتا اور مسند دیاں یہ حدیث اور بعض دوجیاں کتابیں دیاں جیسے سنن دارمی مشکات المصابی ویچ خطیب تبریزی نے جمع کر کے ایک عام تعلیم یافتہ مسلمان واسطے قرآن و سنت دی بنیاد تے استفادہ جڑاوے حدیث نبی تو بہت آسان کر دیتا اور عید اردو تراجم موجود نے لہٰذا عام مسلمانوں اگر پڑھنا ہوئے تو پہلے مشکات المصابی تو شروع کریں اور انہوں ختم کریں تو دے سامنے حدیث دا زخیرہ بطور مجموعی آ جائے گا اور دے بعد وہ باقی کتابیں بھی جڑیاں چاہے موتا امام مالک مسلم دامد سیاستہ اور دیگر کتابیں بھی پڑھ سکتے اور ہنفی شافی مالکی حملی اور جوہل حدیث انہ سب حضرات نے شروع حدیث بھی لکھیاں مختلف صدیان اور انہ سب دا انہ تے اجماع اور اتفاق ہے اور انہ دے ذریعہ ہی حدیث دا جڑا زخیر ہے اور دے علاوہ بھی جڑے مسلمان نے انہوں نے بھی بہت سارا جڑے فقی مسالک رکھ دینے انہ کتابوں تو استفادہ کر دینے اور انہ دے حوالے دین دینے اللہ تعالیٰ سان توفیق دوے کہ قرآن مجید دنال حدیث نبوی تو بھی استفادہ کریے ماہ ربی الاول دے مہینے دی مناسبت حدیث نبوی نو عام کریے اور جڑے حدیث نبوی دے مجموعے نے انہ دے بارش فی لوکانو روشناز کرائیے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین